موسکار میں ہوں آشتوش اور آپ دیکھ رہے ہیں ستہندی ڈاٹ کوم ستہندی ڈاٹ کوم کے خاص کارکرم آشتوش کی بات میں آپ کا سواگت ہے تو آخر کار ڈلی دنگوں کے اوپر سنسد میں چرچہ ہو ہی گئی لیکن اس چرچہ کا حاصل کیا ہوا اس چرچہ سے کیا نتیجہ نکلا کیا واقعی میں ڈلی دنگوں میں جو پیوڑت تھے ان کے گھاؤں پر مرہم لگا ہے یا پھر ان گھاؤں کو نئے سرے سے کروڑنے کا کام کیا گیا بیپکش کو کیا ملا بیپکش اگر یہ چاہتا تھا کہ اس دنگوں کے پھر چرچہ کے بہانے دیش بھر میں ایک بار پھر نئے سرے سے چرچہ ہو تو میں کہوں گا ان کی بری طریقے سے ہار ہوئی ہے ایسا لگتا ہے جیسے بیپکش کے پاس کوئی تیاری تھی ہی نہیں سرکار کو گھیرنے کیلئے اور یہ بھی لگتا ہے کہ سرکار نے ایک سرے سے دنگوں کے مسئلے پر سچ بولنے سے انکار کر دیا ہے امیت شاہ جو دیش کے گرہ منتری ہیں جو فی الحال ڈلی میں قانون اگستہ کے سیدھے انچارز تھے انہوں نے سنست کے اندر جواب دیا ہے اگر ان کے جوابوں کو اگر آپ سلسلے وار طریقے سے دیکھیں تو آپ کو صاف لگتا ہے کہ وہ سچ نہیں بول رہے تھے کیوں سچ نہیں بول رہے تھے کیا کارن ہے ان کے بھاشن میں تین چیزیں سب سے پرمکھ تھیں پہلی بات انہوں نے یہ کہا یا یہ مانا کہ جو دنگے تھے وہ پورا نیوجت تھے دوسری بات انہوں نے کہا کہ پولیس نے اچھا کام کیا اور تیسری بات سرکار کسی کو چھوڑے گی نہیں اور اس دوران وہ لگاتار بپکش پر جو ایک طریقے سے تگڑے حملے کر رہے تھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ 76% دنگے تو کانگریس کے زمانے میں ہوئے ہیں ایسے میں کانگریس ان کو کسی طریقے کا اقدیش نہ دے لیکن سوال یہ خڑا ہوتا ہے کہ کانگریس کے زمانے میں اگر دنگے ہوئے تھے تو کیا نریندر موڈی یا بی جے پی کے زمانے میں دنگے ہونا جائز ہے اور کیا جب تک 76% دنگے نہیں کرا لیں گے تب تک وہ صرف کانگریس کو ہی دوش دیتے رہیں گے اس پوری بحث کے بیچ میں جو پہلا سوال ہے کہ دنگے پورو نیوجیت تھے جو امیت شاہ کہہ رہے ہیں یہ سمبھو ہے دنگے پورو نیوجیت ہو کیونکہ ہمارے پاس کوئی جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر دنگے پورو نیوجیت تھے تو دلی سرکار کے اندر سرکار اور امیت شاہ ان کے انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی انٹیلیجنس کو اس بات کی جانکاری کیوں نہیں ملی وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ امریکہ کے راسترپتی دلی کے اندر تھے دلی کے کونے کونے میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا ہونے والا ہے اس کی ایک ایک پل کی جانکاری انٹیلیجنس کے پاس ہونی چاہیے تھی لیکن اگر امیت شاہ جی سچ بول رہے ہیں کہ پورا نیوجی دنگے تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ امیت شاہ کی اس سے بڑی ہار یا اس سے بڑی اسفلتہ نہیں ہو سکتی ہے کہ ان کے ناک کے نیچے کام کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ان دنگوں کی سکبگاہت کا اندازہ تک نہیں لگا ہے تو اگر ان کی بات سچ ہے تو پھر امیت شاہ کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی اور اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھا کہ آخر انٹیلیجنس کتنی بڑی فیلیور کیسے ہوئی دوسرا سوال انہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے اچھا کام کیا ہے اب یہ بات کیا آپ کے گلے اترتی ہیں جس دن سے دنگے ہوئے یعنی چوبیس تاریخ سے لے کر آج تک ہندوستان کے جتنے جانے وانے پولیس آفیسرز رہے ہیں ہندوستان کے جو بڑے پترکار رہے ہیں اور جنہوں نے ہندوستان کو لمبے سمیہ تک دیکھا ہے ان کی ایک سور سے ایک ہی رائے ہے کہ دلی پولیس نے بہت بڑے نکمے پن کا پریچے دیا ہے دلی پولیس جو اپنے پروفیشنلزم کے لئے جانی جاتی تھی ان دنگوں کے دوران اس نے بالکل وہ بھومی کا نبھائی ہے جس پر اسے کبھی گروہ نہیں ہوگا اور اس دلی پولیس کی پیٹ اگر امید شاہ تھپ تھپا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے کون سی مجبوری ہے کہ دراصل دلی پولیس کی پیٹ تھپ تھپانے کا کام یا اس کو اچھا کہنے کا کام امید شاہ کر رہے ہیں اگر دلی پولیس اچھا کام کیا ہوتا تب میں مانتا جب دنگا ہونے کے فوراں بعد وہ کرفیو لگانے کا کام کرتے جو دلی پولیس نے نہیں کیا دنگا ہونے کے فوراں بعد شوٹ اٹ سائٹ یعنی دیکھتے ہی گولی مارنے کے عادیش دے دی ہوتے تو میں مانتا کہ وہ پروفیشنل پولیس ہے میں مانتا کہ دلی پولیس اچھا کام کیا ہے اگر فوراں ہی وہاں رین فورسمنٹ بھیج دی گئی ہوتی یعنی ایکسٹرا پولیس فورس بھیجی گئی ہوتی نہ تو وہاں کرفیو لگایا گیا نہ ہی وہاں پہ شوٹ اٹ سائٹ کے آرڈر دیئے گئے نہ ہی وہاں پہ ایکسٹرا فورس منگائی گئی دلی کے سرکار کہتی رہی کہ سینہ کو بلائے جائے سینہ کو بھی نہیں بلائے گیا اور اس کے پہلے جو انٹیلیجنس فیلیور ہوئی وہ تو ہوئی ہوئی جب اس طریقے سے دلی پولیس ناکام رہی ایسے میں اس کی تعلیف کرنے کا کیا کارن ہے آپ نے بہت سارے وہ تصمیریں دیکھی ہوں گی جن تصمیروں کے اندر دلی کی پولیس یا تو دنگائیوں کے ساتھ کھڑی دکھائی پڑی یا دنگائیوں کی مدد کرتی دکھائی پڑی یا دنگائیوں کی طرف سے جو ہے پتھر فیکتی ہوئی نظر آئی اور یہ بھی عاروپ لگا کہ دراصل دلی پولیس ایک سمدائے وشیس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی یہ سچ ہے کہ ان دنگوں کے دوران ایک ہیٹ کانسٹیبل کی موت ہوئی ہے ڈی سی پی رینگ کے ایک آفیسر کی جان پر بنائی ہے اے سی پی رینگ کے ایک دوسرے آفیسر کو چوٹ لگی ہے لیکن کیا اگر وہاں رینفورسمنٹ ہوتا اگر وہاں پہ کرفیو لگ گیا ہوتا فوراں اگر وہاں پہ شوٹ اٹ سائٹ کے آرڈر دے دیے گئے ہوتے اگر وہاں پہ سینہ بلالی گئی ہوتی اور اگر پولیس دنگائیوں کے ساتھ نہیں دکھتی تو یہ بہت سنبھاؤ تھا کہ کسی ہیٹ کانسٹیبل کی رتن لال کی جان نہیں جاتی یا ڈی سی پی صاحب کو چوٹ نہیں لگتی ایسا بھی سنبھاؤ تھا تو پولیس اپنی ذمہ داری سے محمود نہیں سکتی ہے اور تیسری بات جو دلی پولیس کے سندرم میں امیت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار کسی کو چھوڑے گی نہیں سرکار کسی کو چھوڑے گی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ نرک میں چھپکے بیٹھے ہوں گے دنگائی تو ان کو بھی ہم پکڑیں گے ان کی جاتی کیا ہے ان کا دھرم کیا ہے وہ کیا بولتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکل سچ کہا قائدے سے کسی وہ سرکار کو ایسے ہی کام کرنا چاہیے تھا سرکار کی پراتھمکتہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنگائیوں کو پکڑے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ وہی سرکار ہے جب جوالہ نیرو وشبیدیالے کے اندر جوالہ نیرو وشبیدیالے کے اندر تین گھنٹے تک جن کو بی جے پی اور سرکار اربن نقسل کہتی ہے وہ وہاں پہ ہنگامہ مچاتے ہیں توڑ فوڑ کرتے ہیں لوگوں کے سر پھوڑتے ہیں ہاتھ پر توڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ گائب ہو جاتے ہیں پولیس کے آنکھوں کے سامنے پولیس گیٹ پر بھی کھڑی ہوتی ہے پولیس ہوسٹل کے سامنے بھی کھڑی ہوتی ہے پولیس ان سے ریکویسٹ بھی کرتی ہے لیکن پولیس ان میں سے کسی کو نہیں پکڑ پاتی اس کے بعد جب ایک ٹی وی چانل سٹنگ آپریشن کرتا ہے دنگوں میں تب اس کے بعد بھی پولیس کسی طریقے کی کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے کم سے کم پچاس دن ہو گئے ہیں آج تک اس مسئلے پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے ایسے میں ان دنگوں کے بارے میں یہ کس دعوے کے ساتھ امیت شاہ کہہ رہے ہیں کسی کو بخشا نہیں جائے گا اور کیا دلی پولیس جو ہے اس بات کی تصدیق کرے گی کہ وہ ان دنگوں میں دو تہائی مرنے والے کون ہیں کیا وہ سنکھیک سمدھائی کے لوگ ہیں آخر یہ بیورہ دلی کی پولیس اور امیت شاہ جی کیوں نہیں دیتے ہیں کیا چیز ہے جو وہ چھپانا چاہتے ہیں آخر کیوں وہاں زیادہ زیادہ مسجدوں کو نقصان پہنچائے گیا کیوں وہاں پر سلنڈر گیس کا استعمال کیا گیا وہ کون لوگ تھے جو ہلمٹ پہن کر آئے تھے یہ سچ ہے یہ ایک بڑی سنکھیا ہندو کی بھی ہوئی ہے جس میں انکت شرمہ کی جان گئی ہے اس کے ساتھ بہت برا سلوپ کیا گیا چار سو سے زیادہ چاکو گھوپے گئے ہیں لیکن یہ بھی سچائی ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ مرنے والوں میں زیادہ سنکھیا مسلم طبقے کی ہے تو کیا ان لوگوں کی پکڑ دھر پکڑ ہو پائے گی جو خاص طور پر پسچی مطر پردیس سے یہاں بھیجے گئے تھے اور دنگے کرانے کے لیے آئے تھے چاہے ان کی پکڑ دھر پکڑ ہو پائے گی ایسا ہوتا لگتا نہیں ہے عمد شاہ جی نے یہ ساب طور پر کہا ہے کہ ایک سوفٹ ویئر ہے جو لوگوں کی پہچان کر کے بتا دیتا ہے اور اس سوفٹ ویئر کا استعمال کیا جائے گا دنگائیوں کی پہچان کرنے کے لیے یہ سوفٹ ویئر پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہ سوفٹ ویئر لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے اس کا استعمال کیا تھا پانچ میں سے چار بار وہ غلط نکلا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سوفٹ ویئر کا استعمال کرنے والے اگر کسی پورواغرہ سے گرسیت ہیں کسی وچاردھارہ سے گرسیت ہیں تو بھی سمبھاؤنا یہ بنتی آشنگ کا یہ بنتی ہے کہ انوسینٹ لوگ یعنی نردوش لوگوں کو بھی وہ پکڑ سکتے ہیں تو ایسے میں اس سوفٹ ویئر کے بل پر آپ کیسے پہچان کر پائیں گے کہ اصلی دنگائی کون تھا اور نردوش کون تھا تو ایسے میں بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب دراصل ہونے چاہیے لیکن ان کے جواب نہیں ہے اور اس لیے جو امیت شاہ نے سنسک کے دونوں صدروں میں جو بات کہی ہے اس پر فیلحال بھروسہ کرنے کا من نہیں کرتا ہے اور من سے ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ امیت شاہ جی جھوٹ مت بولیے سچ رکھئے آپ کو بھی اس سمویدھان سمویدھان کی شپت ہے آپ نے لی ہے اور شپت اس لیے لی ہے تاکہ آپ نسبکش ہو کر امانداری کے ساتھ سمویدھان کو سامنے رکھ کر آپ کریں گے اور آپ کے اوپر یہ مہتی ذمہ داری ہے آپ کو ماننا پڑے گا کہ گرہ منتری کے طور پر آپ فیل ہوئے ہیں کیونکہ اگر آپ فیل نہیں ہوتے اگر آپ کامیاب ہوتے تو دنگوں کے ہونے کے فوراں بعد اس پر روک لک جاتی باون ترپن لوگوں کی موت نہیں ہوتی ان لوگوں کی موت ہوئی ہے آپ دلی کے سیدھے لائن آرڈر کے انچارج ہیں آپ کو اس کی نیتک ذمہ داری لینی چاہیے لیکن آپ نے نیتک ذمہ داری لینے کی جگہ کپل مشرا آنراخ تھاکور اور پرویشورما جیسے بھڑکاؤ بھاشن دینے والوں کا بچاؤ کرنے کا پریاست کیا ہے اور الٹے بپکش کے نیتاؤں پر آپ نے نشانہ ساتھیار ان کو دنگائیوں کے ساتھ کھڑے کرنے کا کام کیا ہے یہ ایک نشپکش سرکار کا کام نہیں ہے اگر نشپکش کام ہوتا تو کپل مشرا آنراخ تھاکور پرویشورما اب تک جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوتے یا پھر ان کے خلاف ایف آئی آر ہوتے تو جب تک آپ نشپکش ہوتے ہوئے نہیں دکھیں گے تب تک لوگ یہ بھروسہ نہیں کریں گے کہ ان دنگوں کے اصلی دنگائی جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے چاہے وہ کسی بھی جاتی کے ہو چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہو اسی لیے یہ من نہیں مانتا ہے کہ آپ سنسط کے اندر سچ بول رہے تھے نمشکار دھنیباد شکریہ ست ہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں